اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجمہ گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہزاروں اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں یہ سب جانور ایک دوسرے سے یک سر مختلف ہوتے ہیں ان میں پائی جانے والی خصوصیات ہر بار محققین کو ورتحیرت میں ڈال دیتی ہیں سائنسدان آئے دن نئی نئی مخلوقات کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی تحقیقات کو جاری رکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا ان کیڑے مکوڑوں کی خصوصیات جاننے کے بعد آپ دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے تام ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ حیرتوں سے بھری اس انوکھی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر قدرت کے انمول شاہکاروں کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین گرامی سب سے پہلے آپ کو سنیک انسیکٹ کے بارے میں بتائیں گے آپ نے اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سے خطرناک سامپوں کو دیکھ رکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا کیڑا دیکھا ہے جس کی شکل سامپ سے ملتی ہو جی ہاں سنیک انسیکٹ ایک ایسا کیڑا ہے جس کی شکل و صورت سامپ سے ملتی ہے لیکن یہ کیڑا سامپ ہے اور نہ ہی سامپ جتنا خطرناک یہ ایک لاروہ ہوتا ہے مارچ 2018 میں نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم کوسٹاریکا میکسیکو میں ایک ریسرچ کر رہی تھی تو اس دوران انہیں یہ مخلوق نظر آئی جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے خطرناک سامپ کو بلکل درمیان سے کار دیا ہو موقعین کا کہنا ہے کہ اس کی سامپ جیسی شکل اس کو دیگر شکاری کیڑے مکوڑوں سے بچاتی ہے اس طرح کوئی بھی شکاری پرندہ یا کیڑا اس کو کھانے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک سامپ ہے اس کیڑے کی یہ قدرتی شکل اس کے دفاع کے طور پر کام کرتی ہے بہرحال جو بھی ہو اس کیڑے کو دیکھنے کے بعد کسی بھی انسان کے ہوش اڑ سکتے ہیں کیونکہ اس ہاف کٹ سنیک کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ایک مرہ ہوا سامپ دوبارہ زندہ ہو گیا ہو لیکن اس کیڑے سے انسانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس انوکھے کیڑے کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمچ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا معزیز ناظرین گرامی اب ذکر کرتے ہیں کیٹر پلر جویل کا سکرین پر آپ جس حیرت انگیز مخلوق کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اصل میں ایک لاروہ ہے جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جیولری آئٹم ہو لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بھی ایک چھوٹے سے کیڑے کا نو مولود بچہ ہوتا ہے جو بڑا ہو کر ایک نئے کیڑے کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے یہ لاروہ میکسیکو کی کیریبین رین فورسٹ میں پایا جاتا ہے انہیں جیولری کیٹر پلر بھی کہا جاتا ہے اس کا جسم پوری طرح ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اس کا سائز ایک انچ تک ہو سکتا ہے جب بھی کوئی اس کو پہلی بار دیکھے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ جیسے یہ کسی نیکلس کا حصہ ہو اس لاروے کے جسم پر ٹرانسپیرنٹ سپائکس ہوتے ہیں جن کے اوپر آرنج لال یا سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے ہوتے ہیں یہ رنگین سپائکس دیکھنے میں تو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں لیکن یہاں خطرناک ترین بات یہ ہے کہ ان سپائکس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے اور ایسے میں اگر کوئی شکاری یا جانور ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ زہر ان کی خوب حفاظت کرتا ہے اس لاروے کا جسم ایک جیلی کی طرح ہوتا ہے جو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہے اس کیڑے کا صرف لاروہ ہی اتنا کیوٹ نہیں ہوتا بلکہ جب یہ پورے کیڑے بن جاتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کی مثال کہیں نہیں ملتی ان کا جسم انتہائی نرم رنگین اور خوبصورت ہوتا ہے یہ کیڑہ دنیا میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے تہم اس شاکار کو دیکھ کر ہر کوئی بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے قدرت کے ہاتھوں تخلیق ہونے والی یہ مخلوق واقعی انتہائی دل فریب ہے معزز دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کیڑے کے بارے میں جس کی شکل ایک کارٹ ان سے ملتی جلتی ہے یہ کیڑہ ایک وائلڈ لائی فوٹوگرافر نے دریافت کیا تھا جن کا نام ویلسٹن جیلیسن ہے یہ جنگلوں میں جا کر مختلف جانوروں اور کیڑے مکاروں کی تصاویر بناتے ہیں ان کا تعلق سنگاپور سے ہے ایک دن یہ سنگاپور کے جنگل میں فوٹوگرافی کر رہے تھے کہ انہیں یہاں ایک انوکھا کیڑہ نظر آیا انہوں نے وہیں کیمرہ نکالا اور اس کی بہت سی تصاویر بنا لی اس کیڑے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کیڑہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا کارٹون ہو اور جب اس کیڑے پر مکمل تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس کا نام بیٹل سٹنگ ہے جو دیکھنے میں اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا دراصل اس کیڑے کی ایسی شکل اس کو دوسرے شکاری پرندوں اور کیڑے مکونوں کا شکار بننے سے بچاتی ہے جب اس کیڑے کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تو لوگوں کو لگا کہ اس کیڑے کی یہ تصویر جالی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کیڑے کی انٹرنیٹ پر پائی جانے والی تمام تصاویر حقیقی ہیں یہ کیڑہ بھی اصل میں اتنا کم پایا جاتا ہے کہ اسے اصلی حالت میں بہت ہی کم لوگوں نے دیکھ رکھا ہے جو بھی اسے پہلی بار دیکھتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین گرامی اب آپ کو کوپنگ کیٹیڈٹ کے بارے میں بتائیں گے آپ نے زندگی میں بہت ہی نایاب کیڑے مکوڑے دیکھ رکھے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی پنگ رنگ کا کوئی کیڑہ دیکھا ہے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ پنگ کوئی ایسا رنگ نہیں ہے جو کسی قسم کے کیڑے مکوڑوں میں پایا جائے لیکن اس وقت جو کیڑہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح گلابی رنگ کا ہوتا ہے جب آپ پہلی بار اس کیڑے کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے اس کیڑے پر کسی نے گلابی رنگ کر دیا ہو لیکن جناب ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ گلابی رنگ اس کا قدرتی رنگ ہے یہ جس کیڑے کی نسل میں سے ہے عام طور پر اس نسل کے حشرات الارض کا رنگ سبز ہوتا ہے لیکن جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کا رنگ گلابی بھی ہو جاتا ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کیڑہ اتنا کم پایا جاتا ہے کہ اسے دیکھنا بہت حد تک ناممکن سی بات ہے یہ کیڑہ اس دنیا میں بھی بہت ہی کم تعداد میں موجود ہیں یہ زیادہ تر شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے سائنسدانوں نے بہت ہی کوششوں اور محنت کے بعد اس طرح کے نر اور مادہ کیڑوں کو پکڑ کر ان کا ملاب کروایا جس سے ان میں سے شاکنگ پنک رنگ کے دوسرے کیڑوں نے جنم لیا جو کہ واقعی انتہائی شاکنگ بات ہے معزز ناظرین گرامی اب آپ کو کوٹن ہرلیکیون بگ کے بارے میں بتاتے چلیں یہ بھی ایک رنگین کیڑہ ہے جو دیکھنے میں دیگر کیڑوں کی طرح انتہائی خوبصورت ہے اس نسل کے زیادہ تر کیڑے کالے اور بھورے رنگ میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ کیڑہ ان سب سے الگ ہیں اس کی باڑی زیادہ تر بلو اور اورنج رنگ پر مشتمل ہوتی ہے اسے دور سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے جسم پر پینٹ سے یہ خوبصورت ڈیزائن بنایا ہو یہ مشرقی آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اس کی خوراک روئی کی فصل ہوتی ہے کسی وجہ سے انہیں کارٹن بگ بھی کہا جاتا ہے سب سے اہم عمر یہ ہے کہ یہ کیڑہ انسانوں کے لیے بلکل بھی خطرناک نہیں ہے اس کا سائز صرف اور صرف بیس سنٹی میٹر ہوتا ہے اس کی خوبصورتی ہر کسی کو اپنی جانب مائل کر لیتی ہے اس کا بلو اور اورنج رنگ انہیں دیگر کیڑوں سے ممتاز بناتا ہے انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر کسی ماہر آرٹس نے نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن بنایا ہو اردو کور کے معزز دوستو اب آپ کو ڈیول فلاور منٹس نامی ایک اور شہکار سے ملواتے ہیں یہ کیڑے بھی دکھنے میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن حیران کن طور پر اس نسل سے تعلق رکھنے والے حشرات الارض میں سے چند ایک کا سائز قدرے بڑا ہو جاتا ہے یہ دکھنے میں دیگر کیڑوں کی طرح معصوم اور کیوٹ نہیں ہوتے جو افراد کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں وہ اسے بالکل بھی مت دیکھیں یہ کیڑا جنوب مغربی افریقہ میں پایا جاتا ہے اس کا سائز پانچ انچ سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی آدھی باڑی افریقن بلاسم فلاور جیسی ہوتی ہے یہ کیڑا لال سفید جامنی نیلے اور کالے رنگوں میں پایا جاتا ہے جب انہیں شکار کرنا ہوتا ہے تو یہ پودوں پر الٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پھول ہوں یہ کیڑا اس دوران بلکل بھی حرکت نہیں کرتا اور دوسرے کیڑے مکوڑے اسے پھول سمجھ کر اس کے قریب آ جاتے ہیں اور یہ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں جکڑ لیتا ہے اور اپنے شکار کے مزے اڑاتا ہے جی تو معزز دوستو دنیا کے ان انوکھے کیڑے مکوڑوں کی خصوصیات جان کر آپ کو کیسا لگا کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اور اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس معلومات بھری ویڈیو سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آئندہ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان